کہ سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے اور دیش کے گھوٹالے باجوں پر پھر کہاں ڈایا ہے کہ اب ہر بچہ یوہ بڑا کی آواز لے رہی انگڑائی ہے اور ہر کوئی کہنے لگا ہے ہر کوئی کہنے لگا ہے یا منیس کسیب کی ہی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے یا منیس کسیب کی ہی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے بڑے بڑے ستہ کے مٹھا دیس آج گرت میں آ گئے ہیں تو یہ لوگ کس خیت کے مولی ہیں کہ آپ سبھی کے سنب بیہار منیز کشیب اب آپ سبھی کے بیچ آ چکے ہیں جیل سے ریہا ہو چکے ہیں اور سبھی میں خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت منیز کشیب کے ایک ایسے سپوٹر ہیں جو قوی اور لے خق بھی ہیں اور ان کا نام ہے پریمنات دیویدی جی منیز جی کو لے کر یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان سے سیدھا بات کرتے ہیں سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہمارے چاہتے ہیں میں ہم آپ کا بہت بہت درابار منیز کشیب جی اب ریہا ہو چکے ہیں قریب نو مہینے جیل میں رہنے کے بعد کتنی خوشی ہے آپ کو ہمیں بہت خوشی ہے اور دیکھئے منیز جی ایک سنگرسیل ویرتی ہیں اور میں ان کے لئے دو لائن کہنا چاہوں گا بڑھتے چلو کرتب بیپت پر چاہیں سول بچے ہو ان پر بڑھتے چلو کرتب بیپت پر چاہیں سول بچے ہو ان پر وہ سول بھی خود ڈھے جائے گا جب ہمت کا وزن دبائے گا جب ہمت کا وزن دبائے گا نو مہینے وہ جیل میں رہے بے سک مطلب ہر گھٹنا یدی آپ کا دشتکونٹ سکر آتمک ہے مطلب ویقتی کے بہوہارک جیون میں جو بھی گھٹنائے ہوتی ہیں ایک پل کے لئے وہ گھٹنا اس ویقتی کو کتنے ہی برے کا کیوں نے احساس کرا دے پر وہ اس کے اچھے کے لئے ہوتی ہیں اور وہیں پر وہی گھٹنا ایک پل کے لئے اس ویقتی کو کتنا ہی اچھے کا کیوں نے احساس کرا دے پر وہی اچھی گھٹنا اس ویقتی کے بورے میں تبدیل ہو جاتی ہے یا دی اس کا دشتکونٹ نکار آتمک ہے منیز جی کا دشتکونٹ سکر آتمک ہے اس لئے نو مہینے جیل سے رہنے کے بعد نو مہینے جیل میں رہنے کے بعد منیز جی بہار آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو منیز جی کا قدھ تھا جو منیز جی کر رہے تھے کہیں نہ کہیں اس سے کہیں بہت آگے ان کو جانا ہے کسی بڑے منجل کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے لئے دو لائن اور کہنا چاہوں گا کہ بڑی خوشی ہے کہ مذہب ایک پترکار جو سب کی آواز اٹھاتا ہے گریبوں کی مزدوروں کی کوئی کہیں فسا ہے کرونا میں تمام میں نے دیکھا ہے ان کا بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ بھی اپنی کمائی کا کچھ حصہ دان کرتے ہیں تو آج بڑی خوشی ہے کہ ایک بے باگ پترکار جو ہے وہ جیل سے نکل کر کے آیا ہے اور کسی مذہب کارن بس کہ سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے اور دیش کے گھوٹالے باجوں پر پھر کہاں ڈایا ہے سیر پجڑے سے اب یوں نکل آیا ہے دیش کے گھوٹا لے باجوں پر پھر سے کانڈ آیا ہے اور انہیں پتا نہیں تھا انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے اور مجبوط ہے ارادہ اس کا مجبوط ہے ارادہ اس کا جیسے ہوتا ہی اولاد ہے مجبوط ہے ارادہ اس کا جیسے ہوتا ہی اولاد ہے اور ستہ کے مد میں ستہ کے مد میں بند کرنا چاہا اس کی آواج ستہ کے مد میں چاہا بند کرنا اس کی آواج پر جیل سے نکل کر پھر کر دیا اس نے آگا آج پر جیل سے نکل کر پھر کر دیا اس نے آگا آج اب تو وہ لکھے گا ایک کمیٹ کہانی اب تو منیس اب تو وہ لکھے گا ایک کمیٹ کہانی اور یاد دلا دے گا انہیں ان کی نانی کیا بات ہے اب تو وہ لکھے گا اب تو وہ لکھے گا یہ کمیٹ کہانی اور یاد دلائے دے گا انہیں ان کی نانی کیونکہ دلائے دے گا اکیلے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے اکیلے چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا ہے تو جب عوام ساتھ ہو جنتہ ساتھ ہو ہمارے جیسے لوگ ساتھ ہو تو کوئی بھی بیقتی کسی بھی لکش کے پرابتی کر سکتا ہے آپ نے شیر کہا منیز کشم کو اب تو لکھے گا وہ یہ کمیٹ کہانی یاد دلا دے گا انہیں ان کی نانی کیونکہ اب ہر بچہ یوہ بوڑھا کیونکہ اب ہر بچہ بوڑھا یوہ کی آواز لے رہی انگڑائی ہے کیونکہ اب ہر بچہ یوہ بوڑھا کی آواز لے رہی انگڑائی ہے اور ہر کوئی کہنے لگا ہے ہر کوئی کہنے لگا ہے یا منیز کشم کی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے یا منیس کشب کی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے انہوں نے صاف طور پر یہی کہہ دیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ منیس کشب کی نہیں ہم سب ہی کی ہے لیکن پریمنات جی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ منیس کشب دیش دروہی تھا تب اندر گیا اور اب منیس کشب باہر آیا ہے تو پھر سے نفرت فیلانے کا کام کرے گا ایک دوسرے کو لڑانے کا کام کرے گا کیا منیس کشب جو درد جھیلے ہیں اتنے مہینے وہ درد کوئی جھیل پائے گا اتنا درد جھیلنے کے بعد بھی وہی جنون وہی سپنا منیس جی کے اندر ہے کہ ہم بیہار کو بدلیں گے نہیں میں نے آج ان کا ایک ویڈیو دیکھا حالانکہ میں تھوڑا بہت زیادے نئی سوسے میڈیا پر سمیہ دے پاتا ہوں لیکن ایک ویڈیو دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی جو بیتھا ہے وہ بتائیے بھاوک بھی ہوئے کہ گلتی یہ دی ہماری تھی ہمارے یوٹیوب چینل کے مادیم سے کوئی گلتی ہوا ہے میں اس کا ہیڈ ہوں تو ہمیں جو ہے دنڈت کیا جانا چاہیے تھا ہمیں پر جو بھی ہے قانون کے دوارا لیکن ہماری گلتی کی سجا گلتی تو کی نائی کی والا کی بات ہے لیکن ہم نے گلتی کی تو میری گلتی کی سجا میرے پریوار والوں کو میرے ماں باپ کو میرے گھر والوں کو کیوں دی گئی کیوں پریشان کیا گیا یہ گلت ہوا کی نہیں ستتہ کا درپیوگ ہے سیدھا سیدھا ستتہ کا درپیوگ ہے جسے کہتے ہیں نا کی ہر چیز کا ایک سمیہ ہوتا ہے اور اہنکار تو راون کا نہیں رہا تو یہ لوگ کس کھیت کے مولی ہیں بڑے بڑے ستتہ کے مٹھا دیس آج گرت میں آ گئے ہیں تو یہ لوگ کس کھیت کے مولی ہیں کہیں نہ کہیں یدی آپ سمانتہ کہیں نہ کہیں سمبیدنا اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ لانگٹم ستتہ میں رہے پائیں گے نہیں تو ستتہ بھی ان کی بہت زیادے دن چلنے والی نہیں ہیں تو کیسے منیز جی کا ویڈیو آج لائب کا دیکھا تو کیا لگا کہ آخر منیز جی کا جو درد ہے وہ اس ویڈیو میں جھلکا اور منیز جی کے ساتھ کیا آپ لوگ تب تک بھی کھڑے رہیں گے جب تک منیز جی اپنی منجل کو پا نہیں لیتے نہیں definitely ہاں یدی ہمیں لگے گا کہ منیز جی کہیں غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو ٹکیں گے لیکن یدی وہ دیش کی جنتہ عام عوام لوگوں کی آواز اٹھاتے جا رہے ہیں بیہار کو بدلنے کا سپنا کہاں غلط ہے کوئی سوچ تو رہا ہے وہ تو بیہار کی سوچ رہا ہے میں تو دیش بدلنے کا سوچ رہا ہوں تو کیا میں غلط ہوں وہ بیکتی مان لیج اپنے اسٹیٹ کا ہے بیہار کو بدلنے کا پریاس کر رہا ہے یہ لوگوں کو تاریب کرنی چاہیے اس کی ٹانک تھوڑا کھچنی چاہیے جو بیہار کے لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے کوئی غلط کر رہا ہے تو وہاں پہ جا کر کے پترکارتہ کرتا ہے مذہب غلط چیز لوگوں تک پہنچاتا ہے تو یہ کیا غلط ہے پترکار جو ہے ہمارے دیش کا چوتھا استمب ہے اس دنیا میں اس دنیا میں وقت ہی تو ایک ایسا ہے اس دنیا میں وقت ہی تو ایک ایسا ہے جو اچھے اچھو کا وقت بدل دیتا ہے اور وقت کی جرورت کو دیکھ جو نہ بدلا وقت کی جرورت کو دیکھ جو نہ بدلا ایک دن یہی وقت ہی اسے بدل دیتا ہے اس لیے وقت کو وقت رہتے ہی پہچان لو اس لیے وقت کو وقت رہتے ہی پہچان لو اور وقت ہی اس دنیا میں بلوان ہے اسے جان لو اور وقت کو وقت رہتے جس نے پہچان لیا سمجھو اس وقت نے اپنا جیون سمار لیا اپنا جیون سمار لیا یا کسی بھی لکش کو پرابت کر سکتا ہے منیس نو مہینے جیل میں میں پودا سنا ہوں مذہب لگا کہ اس وقت نے جیل میں رہ کر کے کہیں نہ کہیں اپنے سمیں کا پریوک کیا ہے اور میں نے کہا نا کہ وقت ہی تو ایک ایسا ہے اچھے اچھوں کا وقت بدل دیتا ہے تم نے ایک پل کے لیے منیس کا وقت بدل دیا اب منیس تمہارا وقت بدلے گا